یہ ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہو سکتی ہے لیکن آپ کی لائف کو چینج کر سکتی ہے اس ویڈیو میں exactly وہی steps میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جس سے میں خود clients find کرتا ہوں لوگ اپنی strategies نہیں بتاتے چھپا کے رکھتے ہیں لیکن میں یہاں پہ آپ سے کچھ چھپانے نہیں والا same وہی strategies جو میں use کرتا ہوں وہی آپ لوگوں کو بتا دوں گا تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ benefit لے سکیں اب اگر for example آپ کسی company میں job کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ کی خود کی ایک company ہے freelancing سے related آپ نے کوئی ایک website create کی ہے اسے آپ نے company کا نام دیا ہے تو آپ اس کے through کس طریقے سے ایک ایسی company find کریں گے جس کو آپ اپنی services sale کر سکتے ہیں یا پھر آپ کسی company کے اندر job کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ important چیزیں ہیں اس ویڈیو کو اگر آپ skip کر کے دیکھیں گے تو آپ بہت سارے چھوٹے چھوٹے points miss کر دیں گے اور پھر بعد میں آپ کو problems face ہوں گی تو اگر آپ نے previous ویڈیوز نہیں دیکھی تو ابھی جا کے دیکھیں وہ بہت زیادہ important ہیں اور اگر آپ free dancing میں interested ہیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو subscribe کریں اور bell icon پہ click کر کے all notification پہ set کر لیں اب یہ جو طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں وہ بہت ہی زیادہ interesting ہے اور میں یہی steps جو ہیں وہ use کرتا ہوں clients کو find کرنے کے لیے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا چیز identify کرنی ہے کہ آپ اپنی services کن لوگوں کو provide کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے اپنی second class کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے niche identify کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ آپ services کن لوگوں کو provide کر رہے ہیں اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو بہت important ویڈیو ہے وہ آپ جا کے پہلے وہ ویڈیو دیکھیں اور جتنی course کی ویڈیوز ہیں ساری دیکھیں کیونکہ اگر آپ کوئی miss کریں گے تو پھر آپ کو وہ سمجھ نہیں آنا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر دو طریقے ہیں یہ ساری ویڈیوز آپ نے دیکھ لیں اس کے بعد یہاں پر دو طریقے ہوتے ہیں کہ آپ یا تو کسی company کو find کر سکتے ہیں اور اس company کے اندر وہ already services provide کر رہے ہیں اور آپ کو بھی وہ hire کر لیتے ہیں کہ کم price میں ہمیں ایک بندہ مل گیا ایک employee مل گیا وہ ہمارے جو task ہے ان کو complete کرے گا اور ہم کم پیسہم اس سے کام کروالیں گے just like fiver and upward اب یہاں پر وہ آپ کس طریقے سے find کریں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ as a company مطلب آپ خود company ہوتے ہیں اور لوگوں کو آپ clients ایسے find کرتے ہیں جن کو آپ بتاتے ہیں کہ ہماری یہ company ہے اور ہم یہ یہ services provide کر رہے ہیں آپ کو اس سے benefit ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ دو different چیزیں ہیں ایک جگہ پہ آپ job کر رہے ہیں ایک جگہ پہ آپ اپنی product sale کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو پہلا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ وہ ہے کہ آپ کس طریقے سے jobs find کریں گے اب یہاں پر for example میں نے search کیا ہے web design companies in USA USA میں جو web design companies ہیں وہ آپ کو یہاں پر show کرے گا اب یہاں پر جو پہلی کچھ ads آ رہی ہوتی ہیں ہم نے target کرنا ہوتا ہے mostly لوگ ان چیزوں کو target کرتے ہیں کہ نیچے جو websites آ رہی ہیں وہاں سے جا کے آپ find کر سکتے ہیں وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ already rank ہوئے ہیں ان کو کافی اچھے results مل رہے ہوں گے لیکن کن لوگوں کو اچھے results نہیں مل رہے کونسی ایسی companies ہیں جو grow ہونا چاہتی ہیں وہ یہ اوپر والی چار companies ہیں جنہوں نے google کو پیسے دے کے یہاں پر اپنی ad لگائی ہے اب یہ جو companies ہیں نا یہ change ہوتی رہیں گی مطلب کچھ کبھی آپ کو یہ ad نظر آئے گی کبھی دوسرے page پر آپ جائیں گے تو آپ کو different ad نظر آئے گی اور یہ daily basis پر ads change ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا سرچ کیا web design companies in USA آپ کو یہاں پر یہ پہلی چار ads نظر آئیں اب یہ ایک company ہے جو web development یا web design کی services اپنے clients کو sale کرتی ہے اور آپ انہیں یہ کہیں گے کہ میں اس company کا part بننا چاہتا ہوں میں کم پیسوں میں آپ کے لئے remotely کام کروں گا اپنے گھر سے بیٹھ کے اور آپ نے اپنا experience بھی show کرنا ہے اپنا بتانا ہے کہ آپ کتنے experience ہیں اس کے لئے آپ اپنی portfolio website بنا سکتے ہیں میں نے portfolio website creation کا ایک پورا process بتایا تھا اس کے ثروح آپ جا کے اپنی portfolio website بنائیں گے وہ بہت important چیز ہے client کا آپ پہ جو trust ہے وہ زیادہ develop ہوتا ہے تو آپ اپنی portfolio website create کر لیں میں hostinger کا link description کے اندر دے رہا ہوں اور hostinger میں آپ کو discount بھی ملے گا discount code بھی میں آپ کے ساتھ share کروں let's uncover آپ جائیں اور جا کے وہاں سے ایک hosting purchase کریں گے تو ساتھ میں آپ کو ایک سال کے لئے domain بھی مل جائے گی اس سے affordable price میں اور کہیں بھی آپ کو hosting نہیں ملے گی تو جو link description میں دے رہا ہوں اور screen پہ بھی آپ کو وہ link نظر آ رہا ہے hostinger.com slash let's uncover آپ اس کے اوپر جائیں اور جا کے ایک hosting purchase کریں اور ساتھ میں آپ کو domain بھی مل جائے گی تو portfolio website create کس طریقے سے کرنی ہے اس ویڈیو کا link بھی description میں دے رہا ہوں یہ بہت زیادہ important چیز ہے کیونکہ آپ ایک professional ہیں آپ نے professional دیکھنا بھی ہے تو اب ہم آتے ہیں first ad کو یہاں پر open کرتے ہیں first ad کو جیسے ہی ہم نے یہاں پر open کیا تو ہمارے پاس یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ advertisement میں پیسہ spend کر رہے ہوتے ہیں ان کی website بھی کافی خوبصورت بنی ہوتی ہے آپ اس company کے بارے میں ساری detail پڑھ سکتے ہیں اور story جو ہے وہ آپ read کر سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے آنا ہے یہاں linkin کے اوپر یہاں پر socials جو link ہیں ان کے وہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں آپ نے linkin پر click کرنا ہے linkin پر click کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ company کی جو profile ہے جو page ہے وہ آپ کو یہاں پر نظر آ گیا اب پہلا کام آپ یہ کر سکتے ہیں جیسے previous video میں بتایا کہ آپ jobs کس طریقے سے find کریں گے آپ نے jobs کے اوپر click کرنا ہے اور یہ company actively کام کر رہی ہے کیونکہ اس نے اپنا ایک جو add ہے وہ بھی لگایا ہے اور web design کے keyword کے اوپر add لگانا اور وہ بھی USA کے اندر کافی costly ہوتا ہے تو مطلب یہ company کافی spending کر رہی ہے آپ یہاں پر آپ کو کوئی جو job ہے وہ اچھی نظر آتی ہے senior seo specialist digital marketing اب یہاں پر میں ہوتا اور میں seo specialist ہوتا تو میں یہاں پر apply کر دیتا ٹھیک ہے اور باقی بھی آپ یہاں پر different jobs دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پسند کی یہاں پر job نہیں ہے لیکن آپ convince کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ وہ آپ کو hire کریں تو اس کے لیے آپ people کے section کے اندر جائیں گے اور people کے section کے اندر جانے کے بعد آپ کے پاس اس company میں کام کرنے والے لوگ آ گئے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ڈینس گنزالیز آپ کے پاس آ رہا ہے جو کہ seo ہے اس company کا آپ یہاں پر connection اس کو send کر سکتے ہیں اب یہاں پر ایک اور important چیز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ third لکھا ہوا ہے یہاں پر کسی جگہ پر آپ کو second لکھا ہوا نظر آئے گا اس میں basically ہوتا یہ ہے آپ صرف ان لوگوں کو connection send کر سکتے ہیں جو second اور third کے اندر ہوتے ہیں اب second اور third basically ہوتا کیا ہے first second third میں آپ کو بتاتا ہوں first وہ ہے جو آپ کے connections ہیں جنہوں نے آپ کی request accept کی ہے second وہ ہے جو آپ کے connection کے connection ہے مطلب آپ کے friend کے friend ہے وہ آپ کے second ہو گیا اور اس کے بعد جو third ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے آپ کے friend کے friend کے friend مطلب آپ کا کوئی نہ کوئی link ہونا چاہیے اس بندے کے ساتھ اگر آپ کا کوئی link نہیں ہے تو آپ کے پاس اس طریقے سے نظر آئے گا جیسے کہ میری اس profile کے اندر جو member ہے اس کے ساتھ کوئی بھی connection نہیں ہے مطلب دور دور تک کوئی connection نہیں بنتا تو مجھے اس کا نہ نام نظر آئے گا نہ ہی میں اسے connection send کر سکتا ہوں اسی لئے آپ نے جن لوگوں کے آپ کے پاس option آ رہی ہے آپ انہیں connection send کریں زیادہ سے زیادہ connection build کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ open ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ چیز بہت ہی زیادہ important ہے میں نے آپ کو first second third بتا دیا کہ وہ کیا ہوتا ہے اور وہ بہت important ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پر اس بندے کو connection send کرنا ہے اور آپ نے اسے بتانا ہے اس کو benefit دے سکتے ہیں اور وہ بھی کم پیسوں کے اندر ٹھیک ہے ایک ہو گیا یہ طریقہ کہ آپ کس طریقے سے jobs لیں گے اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے خود ایک company بنائی بھی ہے آپ کی خود کی company ہے اور آپ ایسے clients find کرنا چاہ رہے ہیں جن کو آپ کی services کی ضرورت ہو سکتی ہے اس کے لئے آپ کو کسیز کی ضرورت ہے اس کے لئے آپ کو website کی ضرورت ہے اور آپ کو company website بنانی پڑے گی آپ portfolio website بھی بنا سکتے ہیں اس کے اندر آپ اپنی company retail دے دیں یا تھوڑی بہت آپ professional اسے بنا لیں میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ portfolio website بہت زیادہ important ہے میں link description کے اندر دے رہا ہوں آپ جا کے وہاں سے جو portfolio website create کرنا وہ سیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ hostinger سے بھی domain hosting purchase کر سکتے ہیں تو وہ step complete کرنے کے بعد آپ نے اس step کے اوپر آنے اب یہاں پر for example میں web development کی services sale کرتا ہوں تو web development کی services میں کن لوگوں کو sale کرنا چاہ رہا ہوں for example کو plumbing کی services ہیں میں ان کو sale کرنا چاہ رہا ہوں کوئی electricity companies ہیں میں انہیں sale کرنا چاہ رہا ہوں یا پھر کوئی restaurants ہیں میں ان کو اپنی web design یا web development کی services sale کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ چیز آپ نے پہلے identify کرنی ہے جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ second class آپ کو دیکھنی ہے اور identify کرنا ہے کہ آپ کی niche کیا ہے اور کن کو آپ target کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ یہاں پر for example میں لکھتا ہوں plumbing companies plumbing اس کو پورا لکھ لیتے ہیں plumbing companies in USA آپ یہاں پر کوئی بھی company لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں for example میں اس کے اوپر آتا ہوں اور میں چیک کرتا ہوں کہ یار اس بندے کو اس business کو کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے یہاں پر یہ advertisement رن کر رہا ہے تو میں اس کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ advertisement کس طریقے سے غلط رن کر رہا ہے اس کی جو copy بنی ہوئی ہے وہ اچھی ہے add copy اسے کہتے ہیں یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ ساری add copy کے اندر آتی ہیں کیا اس کی add copy غلط ہے تو میں اسے copywriting کی services دے سکتا ہوں اس کی website پہ جاتا ہوں تو اس کا جو logo ہے آپ دیکھیں کہ فضول سا logo لگاو ہے آپ اس کو logo اچھا بنا کے دے سکتے ہیں آپ یہاں پر مزید اس کے design چیک کریں اگر design میں کوئی flaws آپ کو نظر آتے ہیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں ان سے contact کر سکتے ہیں اب یہاں پر about us کے section کے اندر آپ جائیں تو آپ کو یہاں پر اس کی کوئی نہ کوئی email ملے گی اگر نہیں ملتی تو آپ simply next جو website ہے اس کے اوپر چلے جائیں گے اب یہاں پر linkedin کا کام کہاں سے آتا ہے linkedin اس وقت آپ use کر سکتے ہیں جب آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کا CEO کون ہے اس website کے اندر جو recruiting managers ہیں وہ کون ہے تو وہ آپ linkedin کے اوپر find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو industries ہیں وہ companies ہیں وہ آپ نے find کرنی ہے for example میں کسی اور website پہ click کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ website totally عجیب سی بنی بھی ہے اور یہ پرانا ڈیزائن ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں دیکھوں گا کہ linkedin کی ان کی کوئی profile ہی نہیں بنی بھی ایک اور کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے www.hٹا کے یہاں پر میں نے لکھنا ہے linkedin اب یہ میں نے ان کو search کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے اس کی linkedin کی profile مل گئی ہے linkedin آگے website کا نام www.https لگاؤ تو وہ آپ ہٹا دیں www.https لگاؤ تو کوئی مسئلہ علی بات نہیں ہے آپ اس کو open کریں آپ نے دیکھنا ہے اس کی جو profile ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو employees ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر آپ کو jobs نظر آ رہے ہیں یہاں پر آپ کو people نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے see all five employees اب یہاں پر ہم people کے section پر اگر ہم click کرتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ اس کے اوپر کام کرتا ہے اور یہ والا جو ہے وہ اس کا honor ہے اب یہ جو linkedin کا profile میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بالکل ہی نئی profile ہے اس پر کوئی connection send نہیں ہوئے جس کی وجہ سے ہمیں یہاں پر یہ جو لوگ ہیں وہ نظر نہیں آ رہے لیکن آپ اپنی linkedin کی profile پر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ تھوڑا سی محنت کریں گے تھوڑا سا research کریں گے تو آپ کی یہ والی جو چیز ہے یہاں پر آپ کو لوگوں کے نام اور connection send کرنے کا option مل رہا ہوگا اب یہ جو بندہ ہے میں اگر اس کو directly connection send کر دیتا ہوں اور میں directly اس کو اپنی جو اپنی services ہیں یا اپنی company کے بارے میں جا کے بتاؤں گا تو یہ chances یہاں پر بہت زیادہ ہیں کہ یہ بندہ مجھے hire کرے اور یہ بندہ اگر میں digital marketing services دے رہا ہوں تو یہ already ads run کر رہا ہے اس ads کو optimize کرنے کے لیے میں اسے بتا سکتا ہوں کیا پتا یہ خودی محنت میں لگاؤ خودی یہ سارا کام کر رہا اور یہ واقعے میں ہی ڈونڈ رہا ہو کہ مجھے کوئی ایسا بندہ ملے جو میری یہ problem solve کر سکے ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی آپ یہاں سے کر سکتے میں نے آپ کو procedure بتایا کہ randomly میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں کر کے دکھائی ہیں اور اس طریقے سے اگر آپ کی profile اچھی بنی ہوئی ہوگی connection زیادہ send ہوئے ہوں گے تو یہاں پر آپ کو ان سب کے نام بھی نظر آ رہے ہوں گے اور connection send کرنے کا option بھی ہوگا اب ایک اور طریقہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اگر for example یہ جو linkedin کا search bar ہے یہاں سے clients find کرنے ہیں تو وہ آپ کی اس طریقے سے کریں گے آپ یہاں پر search bar کے اندر جائیں گے تو یہاں پر اب میں نے search کیا video editing companies ٹھیک ہے اب میں نے company search کیا تو یہاں پر میرے پاس ایک random سی چیز آ رہی ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ایک اور option آ رہی ہے companies کا میں نے اس کے اوپر click کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس 2900 video editing کی companies آ گئی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر companies آ گئی ہیں تو یہاں پر میں jobs بھی دیکھ سکتا ہوں کہ ان کی jobs کیا ہیں میں ان کے CEO's کو بھی find کر سکتا ہوں connection بھی send کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ benefit دے گا location بھی آپ set کر سکتے ہیں North America میں search کرتا ہوں دیکھتا ہوں اس کے اندر کتنی ہیں 1200 جو ہیں وہ North America کی companies ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے ان companies کو اپنی جو services ہیں ان کے بارے میں بتا کے ان کے ساتھ کام بھی کر سکتے ہیں کچھ ایسی companies ہوں گی جو بڑی companies ہوں گی آپ نے چھوٹی companies find کرنی ہیں جو آپ کو hire بھی کریں اور جن کی requirement اتنی زیادہ tough نہ ہو اگر تو آپ کا skill اتنا زیادہ mature نہیں ہے تو آپ چھوٹی companies ہی find کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو randomly CEO's نظر آ جائیں companies کے تو وہ آپ کیا کریں گے اس کے لیے آپ نے یہاں پر search bar کے اندر CEO search کرنا ہے CEO آپ جیسی search کریں گے اور یہاں پر آپ کو کف سارے لوگ آ گئے ہیں آپ نے all filters کے اندر جانا ہے اور یہ first second اور third اس پر click کر دینا ہے اور اس پر کریں یا نہ کریں کوئی مسئلہ علی بات نہیں ہے آپ کو صرف یہی لوگ نظر آئیں گے جن کو آپ connection send کر سکتے ہیں وہ جو جن لوگوں کا مطلب نام ہی نظر نہیں آرہا تو وہ آپ کو یہاں پر نظر بھی نہیں آئیں گے ٹھیک ہے آپ یہاں پر company اس کی جو country ہے وہ select کر لیں اور یہاں پر میں نے اس کی California state بھی select کر لی اور نیچے آنے کے بعد آپ نے title کے اندر یہاں پر CEO لکھ لینا ہے یا chief executive officer آپ نے لکھ لینا ہے اس کو آپ کرنے کے بعد search کریں اب یہاں پر آپ کے پاس یہ companies کے CEOs آگئے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ second ہے یہ second ہے یہ second یہاں پر لکھا ہوا ہے تو اب یہاں پر یہ جو LinkedIn کا یہاں پر icon بنا ہوا ہے orange color کا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے premium package یہاں پر purchase کیا ہے اور یہ highly active ہے اپنی profile کے اوپر ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس یہاں پر CEOs آگئے ہیں اور آپ اگر آپ چاہیں تو ایک کے کر کے ان کی profiles کو آپ نے open کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر یہ بتا رہے گا chief executive officer at opener تو میں اگر اس کو یہاں پر جا کے search کرتا ہوں google پہ تو ہمارے پاس اس کی جو website ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی اسی طریقے سے آپ multiple لوگوں کو search کریں اور دیکھیں کہ آپ کن لوگوں کو services provide کر سکتے ہیں تو یہ ایک random طریقہ ہے بہت زیادہ لیکن جو پہلے طریقے میں نے آپ کو بتایا وہ بہت ہی زیادہ highly targeted طریقے ہیں جن سے میں بھی clients find کرتا ہوں اور یہ بہت زیادہ beneficial ہیں اگر تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو skip کر کر کے دیکھیا تو آپ نے بہت ساری چیزیں miss کر دی ہیں یہ چیز آپ نے نہیں کرنی تھی اور اگر آپ نے skip کر کے دیکھی بھی ہے تو دوبارہ سے اس ویڈیو کو complete دیکھیں تاکہ آپ کو چیزیں صحیح طریقے سے سمجھ آئے جو میں steps آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کسی بھی قسم کا question ہے آپ کا اس ویڈیو سے related تو comment section کے اندر مجھے ابھی بتائیں نیا آپ کو اس کا جواب دوں گا تو امید کرتا ہوں یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کے لیے life changing ثابت ہوگی اگر آپ لوگ اس پہ صحیح طریقے سے implementation کریں گے ایک دن دو دن کی محنت سے کچھ نہیں ہونے والا آپ نے اسی strategy کو تین سے چار مہینے لے کے چلنا ہے اور جب تک آپ یہ کام کرتے رہیں گے آپ کو clients ملتے رہیں گے آپ نے اپنی ایک team بنانی ہے جو آپ کے لیے ان clients کا کام کرے اور آپ کا just کام یہی ہونا چاہیے کہ آپ نے client hunting کرنی ہے جتنے زیادہ client لے کے آئیں گے آپ اتنی ہی اپنی team کو grow کر سکتے ہیں تو میں خود بھی یہی کام کرتا ہوں کہ just client hunting کے اوپر میرا سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے اور باقی کام جو ہے وہ team manage کرتی ہے آپ بھی یہی same strategy use کر سکتے ہیں اور LinkedIn ایک ایسا platform ہے جس سے آپ freelancing platform سے نجات حاصل کر سکتے ہیں نہ ویڈیوز کے اندر آپ لوگوں کو میں وہ چیزیں بھی بتاؤں گا اور بھی کچھ important چیزیں ہیں جو LinkedIn کے اندر اگر آپ کام کرتے ہیں لنکڈین کے اوپر تو اس میں بہت زیادہ help کر سکتی ہیں تو پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے ایک student کو already جاب مل گئی ہے اب یہ LinkedIn freelancing course complete نہیں ہوا لیکن اس کو جاب مل گئی ہے اس نے کیا strategies کی میں اس ویڈیو کا لنک آپ کے سکرین کے اوپر دے رہا ہوں اس پر کلک کریں اور جا کے ویڈیو دیکھیں اور LinkedIn freelancing course کی playlist link description کے اندر دے رہا ہوں اس کو بھی جا کے آپ نے complete دیکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ بھی اچھے clients LinkedIn سے find کر سکیں اگر یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس کو like کریں چینل کو subscribe کریں نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ